اسلام علیکم کیا آلین دوستو امید ہے تمام دوست عبار خیریت سے ہوں گے اچھا میری پچھلی ویڈیو کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کیوں پولٹری کا کام سیلیکٹ کیا اور سارا اپنا ڈیٹیلز ریویو دیا آج میں آپ کو دوں گا کہ کون سی بریڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے کیسے اس کام کو کرنا ہے چوزے سے کرنا ہے انڈے سے کرنا ہے اور کیسے آپ نے ایک ہی بریڈ استعمال کرتے ہوئے اپنے سارے کیجز کو مطلب اسی پولٹری ڈیفرنٹ بریڈ سے برنا ہے اس کے اوپر میں آج آپ کو ایک ڈیٹیل ریویو دوں گا اچھا پولٹری میں پہلا سٹیپ آتا ہے کہ دیسی مرگی رکھتے ہیں لوگ دیسی مرگیاں رکھتے ہیں اس کا انڈا سیل کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی انیشل سٹیج ہے بہت ہی وہ گاؤں کی عورتیں وغیرہ کرتی ہیں اس طرح کے مطلب ان کا بس ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ دن کا اگر اتنا سا ہو کہ کچن کا آپ کا نکل آئے خرچہ وغیرہ تو وہ اس طرح کا یہ کرتی ہیں شہر میں رہ کے اگر تو میں اس کام کو تب پریفرنس دوں گا کہ اگر آپ کا جو فیڈ کا خرچہ ہے نا فیڈ کا خرچہ اگر آپ پورا کر سکتے ہیں فیڈ کا خرچہ اگر آپ آپ کے پاس ایسے متبادل سورس ہیں مثال کے طور پر آپ لے آئے ہیں کہیں سے روٹیاں آپ کو مل رہی ہیں کہیں سے سبزی کا ویسٹ میٹیریل مل رہا ہے اور کچھ بھی ایسی چیزیں جو آپ کا جس پہ پیسہ نہیں لگ رہا تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ یہ دیسی مرگیوں والا کام کریں ادروائز میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیسی مرگیاں جو جسٹ انڈا بیچنے کے لیے یہ تھوڑا سا مطلب بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ والا صاحب ہے اتنی بڑی بچت اس میں نہیں ہے خرچہ پورا ہوتا رہے گا آپ کا سیزن کے اندر آپ کا انڈا سیل ہوگا باقی گرمیوں میں تو انڈا بھی سیل نہیں ہوتا اور آج کل فیڈ اتنی کاسلی ہو چکی ہے کہ آپ کا مشکل سے بہ مشکل آپ کو کچھ تھوڑی بہتی ارننگ ہو تو ہو باقی اتنا خاص اس میں ارننگ نہیں رکھی ہوئی کہ آپ دیسی مرگیاں رکھیں اور انڈا سیل کر کے اس سے ارننگ کریں اوپر سے بیماری آ جائے تو وہ بندے نے پورا شیڈ رکھا ہوتا ہے ایک ساتھ میرا تو یہ دیکھ رہے ہیں علیہ دا آپ سسٹم ہے ہر ایک اگر بیماری آئی گی تو ایک کیج میں آئی گی سب میں نہیں پھیلے گی اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ایک مرگی میں بیماری آئی ہے تو اس نے جہاں جہاں پانی پی ہے وہ جتنی جتنی مرگیاں اس میں پانی پییں گی وہ تمام میں پھیل جائے گی وہ بیماری تو کبھی گبار تو لوگوں کا ہوتا ہے پورے کا پورا فلاک ہی سارا ضائع ہو جاتا ہے سارے کا سارا تو میں آپ کو وہ پریفرنس تو نہیں دوں گا کہ مطلب میں اس کو نہیں سیجیسٹ کروں گا کہ آپ دیسی مرگیاں رکھیں اور ان کا انڈا بیچیں اور اس طرح ہاں اگر آپ گاؤں میں ہے آپ کی فری رینج ہے آپ کی مرگیاں باہر کھاتی پیتی ہیں تو گھر آ کے انڈا دیتی ہیں وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے آپ کا خرچہ فیڈ کا بہت کام ہے اور آپ پھر انڈے وہ انڈوں میں مطلب وہ ہے بھی پیور دیسی انڈا ہوتا ہے جو گاؤں کی مرگیاں کا انڈے ہوتے ہیں ہم جو شہروں میں فیڈ کھلا کے انڈا لیتے ہیں اسے پیور دیسی انڈا بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کے اندر وہ ویٹائمنز وہ کیلشیم وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو آپ گاؤں کی دیسی مرگیاں میں آپ کو انڈوں میں ملتی ہیں پہلے بات تو یہ ہو گئی دوسرا پھر یہ آتا ہے حسیل والا شوک میں اس کو بھی بلکل پریفرنس نہیں دیتا مجھے نہیں سمجھاتی یہ جو بس یہ شوک شوک کی بات ہے جو شکین حضرات ہیں وہ حسیل رکھتے ہیں کام بھی کرتے ہیں حسیل میں اس کا کیا ہوتا ہے ایک مرگی آپ کو بارہ دس سے بارہ انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد کروک ہو جاتی ہے ان دس بارہ انڈوں کو جب آپ ہیچ کرواتے ہیں تو دو تین انڈے تو انفرٹائل نکلاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں آٹھ نو انڈے اس میں سے چوزہ کچھ ہو جائے گا کچھ چوزے نکل کے مار جائیں گے اگر ایک مرگی کے حیج سے آپ دو یا تین چوزے ایز آپ بریڈر بناتے ہیں اور حسیل میں ایک اور نقصان کیا ہے کہ اس میں تب تک آپ کا چوزہ سیل نہیں انڈا آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی ایک حسیل مرگا اچھا چیز ایک زبردستی نظر نہیں آ رہی ہوگی تب تک آپ اسے سیل بھی نہیں کر سکتے ہوتا ہے جنہوں نے آپ دوسرا سب سے بڑی بات حسیل یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح ان کو آوارہ چھوڑ دیں حسیل کو تو آپ نے ہر ٹائم آت میں پکڑنا اور وہ سسٹم مطلب جب آپ تک اسے آت میں پکڑیں گے نہیں وہ آپ سے معنوس نہیں ہوگا ورنہ پھر وہ ایک آوارہ سا مرگا بنتا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی مطلب وہ اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں وہ چٹکیاں جا رہی ہوتے ہیں اور وہ مرگا گھوم رہا ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور ہم ہیں جابین پرسن ہم تو ایزا پار ٹائم اس کام کو کرتے ہیں لہٰذا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لہٰذا مجھے اسیل بھی جو ہے نا وہ مجھے پسند نہیں آیا ہاں پھر ہے کہ اسیل میں کام ہے پیرٹ پیک پہ کام کریں وائی ٹیرہ میں کام کریں ایک وہ آئی لیول کا کام ہے اس میں کاؤسلی برڈ لینے پڑتے ہیں اتنا ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ ہم اتنے لاکھوں روپے والے برڈز اٹھائیں تو لہٰذا وہ بھی میں نے اس لیے اس کو بھی سیلیکٹ نہیں کیا پیچھے راجاتی ہے فینسی پولٹری تو فینسی پولٹری ہر بندہ خوبصورتی پسند کرتا ہے ایسی بریڈ رکھیں جو آپ کے دل کو لگیں اور کوالٹی پہ کام کریں کوانٹی پہ نہ کریں مطلب اعلی کوالٹی کی چیز لے کے آئیں چاہے تھوڑی لے آئیں لیکن ایک پیر لے آئیں لیکن کوالٹی والی چیز لے کے آئیں کوانٹی پہ کام نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ کوالٹی پہ کام کرنا ہے تو مطلب جو آپ کو خوبصورت لگے جو آپ کے دل کو خوبصورت لگے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیز دکھنے میں آپ کو خوبصورت لگنی چاہیے برڈ آپ نے وہ لینا ہے جو آپ کو دکھے پہلی نظر میں ہی دکھے تو کہیں کہ کیا چیز ہے زبردست تو ایسے برڈز پہ کام کریں اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میں نے اس کمرے سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا یہ جو آپ وال دیکھ رہے ہیں یہ برودر کی اینڈ وال یہ وال یہاں پر اس وال پہ ختم ہو رہی تھی اور اس کے اندر اندر میں نے یہ کام شروع کیا تھا میں نے شروع کیا تھا لائٹ سوسیکس سے وہ ایک لمبی کانی ہے اس ٹیم لائٹ سوسیکس کا بہت ارود چال رہا تھا میں نے وہ لائٹ سوسیکس سے اتنی ارننگ کی کہ میں نے اس کمرے کے اندر یہ کیجز بنائے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پندرہ کیجز بنوائے تھے اسی کمرے کے اندر اندر پھر میں نے انہی کیجز کی آمدن سے یہ جتنا میں نے یہ سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے سارا یہ برودرنگ سیٹ اپ میرا یہ چھت پہ یہ باقی سارے کیجز یہاں تاک پھر اس کے بعد میں نے باہر سیٹ اپ بنوایا یہ بیمار مرگیوں کے لیے یہ سیٹ اپ بنوایا یہ سیٹ اپ بنایا پھر یہ باہر سولر کے نیچے میں نے کیجز بنوائے یہ سارے کے سارے انہی کی ارننگ سے میں نے یہ سارے کا سارا کام کیا یہ جتنا آپ سولر کا میرا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے شروع ہو رہا ہے میرا اس ٹیمپورے کا پورا مجھے یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی دن میں جو میرا یہ بروڈنگ چال رہی ہے ان کوویٹر چال رہے ہیں یہ سارے کا سارا انہی کی ارننگ سے میں نے یہ سارے کا سالا سولر سیٹ اپ لگایا تو پھر یہ کرنا ہے آپ نے فینسی پولٹری سریک کر لی اب فینسی پولٹری میں بھی آپ نے چھلانگ نہیں لگانی اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے بھی نہ تو آپ نے ایک دم سے سارا انویسٹ نہیں کرنا اس کام کے اندر کیجز میں کر دیں وہ لائف ٹائم ہے کیجز پر آپ جتنا پیسہ لگا سکتے ہیں میں نے ون ٹائم انویسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو فائدہ ہی دیتے ہیں فیوچر میں انہوں نے آپ کو فائدہ ہی دینا ہے کیجز پر میں آپ کو منع نہیں کروں گا جتنے آپ کیجز بنا سکتے ہیں جتنے زیادہ کیجز بنا سکتے ہیں بنا لیں آپ کو فائدہ ہی دیں گے کیجز کبھی آپ کو نقصان نہیں دیں گے لہٰذا آپ جتنے کیجز بنا سکتے ہیں بنا لیں لیکن برڈز آپ نے ایک ساتھ اکٹھا نہیں کرنا میں آپ کو جو پریفرنس دوں گا آپ نے انڈہ لینا ہے انڈے سے کام کریں سب سے بیسٹ ہے وہ جو چوزہ نکلے گا وہ آپ کے محول کے مطابق ارجسٹ ہو جائے گا یا آپ ڈے اول چوزہ لے لیں وہ بھی بیسٹ ہے جو ان سبھی آپ چوزہ لیں گے وہ آپ کے محول کے مطابق ارجسٹ ہو جائے گا بریڈر آپ لے کہیں گے باہر سے وہ کبھی بھی آپ کے محول کے مطابق ارجسٹ نہیں ہو پائے گا وہ الٹا بیماریاں لے کے آئے گا اور آپ کے برڈز کو بھی بیمار کر دے گا لہٰذا میں اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں ہمیشہ آپ نے چوزہ لینا ہے یا انڈہ لینا ہے اس کو آپ نے بریڈر بنانا ہے ڈریکٹ بریڈر نہیں اٹھانا لیکن ایک چیز نوٹ کر لیں کہ خود جا کے اس بھائی کے بریڈر دیکھنے ہیں یہ نہیں کہ آپ آٹھ مہینے محنت کرتے رہے ہیں آٹھ مہینوں بعد جو چیز نکل ہے جس بھائی نے آپ کو تصویریں دکھائی ہوں دکھائی کچھ اور ہوں انڈے کسی ہے جو شیڈ حضرات ہیں انہوں نے تین چار ایکسیمپل رکھے ہوتے ہیں مرگیوں کے دکھانے کے لیے باقی ان کے پاس پیچھے پورا فارم ہوتا ہے اس میں اس کی کوئی کالٹی پہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے بس انہوں نے وہ دو تین ایکسیمپل رکھے ہوتے ہیں جو آپ کو انڈے ملتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتے جو آپ کو انہیں دکھائی ہوتے ہیں وہ پیچھے اور پورے فارم کیا ہوتے ہیں آٹھ مہینے محنت کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز نکل آئی ہمیں نے کیا دیکھی تھی اور یہ نکل کے آیا لہٰذا جس بھائی سے آپ انڈا اٹھا رہے ہیں یا چوزہ اٹھا رہے ہیں آپ کو مکمل اعتبار ہو کہ یہ جو میں نے اٹھایا ہے انڈا اور چوزہ یہ اسی بریڈ کا اٹھایا جو اس نے بھائی نے مجھے دکھائی ہے تو آپ نے چوزے سے چلیں کام کو شروع کریں چوزہ بڑھا کریں اور پلس آپ نے کبھی بھی بریڈر اٹھا کے اپنے کیجز نہیں بھار لینے ہیں یہ ایک اگر برڈ میں بیماری آگئی ایک برڈ کے اندر تو وہ سارے کا سارا شیڈ آپ کا جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ صرف ایک بریڈ سے اپنے سارے کیجز بھار سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے وہ بریڈ لے کے آنی ہے جو تھوڑی سی ایکسپینسیو ہو ایکسپینسیو ہونے کے ساتھ موسٹ ڈیمارنگ ہو مطلب لوگوں سے بہت پسند کرتے ہوں مثال کے طور پر یوکو آما ہو گیا سمارٹرا ہو گیا بلیک ٹانگ یام سمانی ہو گیا پالش ہو گیا سلکی یہ موسٹ ڈیمارنگ بریڈز ہیں ایوی بف میں سارے کلرز ہو گئے آپ جس بریڈ پر کام کریں اس کی اپنے آپ ساری ورائٹی پوری کریں ایوی بف میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایوی بف کے سارے کلر ہونے چاہیے وائیڈ بلیک گولڈن بلیو سارے کلر پورے کریں آپ اگر پالش میں کام کر رہے ہیں تو پالش کے سارے کلر پورے کریں پالش میں بلیک آتا ہے سلور آتا ہے گولڈن آتا ہے بف آتا ہے سارے پالش کے کلر پورے کریں سلکی میں کام کر رہے ہیں تو وائٹ سلکی بلیک سلکی بف سلکی بلیو سلکی سلکی کے سارے کلر پورے کریں سبرائٹ میں کام کر رہے ہیں تو گولڈن سبرائٹ سلور سبرائٹ بف سبرائٹ اس طرح سارے کلر میں اگر آپ کام کریں گے نا آپ کے پاس ورائٹی زیادہ ہوگی کسٹمر خود آپ کے پاس آئے گا کئی ایسے میرے پاس کسٹمر آتے ہیں جناب واجد بھائی ساروں کے آپ چار چار چوزے دے دیں اب اس طرح اگر آپ ورائیٹی میں کام کر رہے ہیں لینے وہ کوئی اور آتے ہیں بسند انہیں کچھ اور آ جاتا ہے وہ ساتھ اس کے چوزے بھی لے لیتے ہیں تو لہٰذا آپ جب بھی کام کریں ڈیفرنٹ ورائیٹی میں کام کریں پھر میں آپ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کسی ایک بریڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سارے کیجز کیسے فل کرنے ہیں وہ ایسے کرنے ہیں کہ جب آپ ایک موسٹ ڈیمانڈنگ بریڈ لے لیں گے مثال کے طور پر آپ نے یوکو آما لے لیا وہ اس کافی کاسلی بریڈ ہے اس کا چوزہ ملتا ہے تقریباً چار پانچ ہزار بے کا چوزہ ہوتا ہے اور اس کا انڈا ہوتا ہے تقریباً پندرہ سو دوزار کا انڈا ہوتا ہے اب موسٹ کے طور پر آپ نے یوکو آما لیکن یہ میں ایک انیشل بندہ جو اس نے نیا سیٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے اگر آپ انیشل ہیں تو آپ پالش سے سٹارٹ کریں پالش بیسٹ بریڈ ہے موسٹ ڈیمانڈنگ بریڈ ہے پالش میں آپ کو بتاتا ہوں پالش کون سی بریڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پالش ہے یہ جو گھوم رہا نیچے وائیڈ پالش اس سے پالش کہتے ہیں وائیڈ پالش وہ دیکھ رہے ہیں وہ بلیک پالش اس کے ساتھ سلور پالش یہ پالش بریڈ ہے یہ میں آپ کو ذرا کلوس بھی دکھا دیتا ہوں یہ پالش بریڈ ہے اب یہ کلر ہے بلیک پالش بلیک یہ بلیک پالش ہے آپ پالش سے کام سٹارٹ کریں یہ ہے وائیڈ پالش دیکھ رہے ہیں یہ اب میں یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ایک اچھی پالش کی کیا نشانی ہے میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں وہ فیورس ہونا چاہیے اب یہ دیکھ رہے ہیں مرگے مرگیاں یہ سب فیورس میں ہیں ان کے فیورس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے نیچے گلے کے اندر گوڑ سے لٹک رہا ہوتا ہے نا یہ لٹکنے رہی ہونا چاہیے ان کی جو اوپر یہ جو ان کا سر کا تاج ہے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا گھنا قسم کا تاج ہے یہ اس طرح کا ہونا چاہیے ہائٹ ان کی بڑی ہونی چاہیے رنگ ان کا پیور وائٹ ہونا چاہیے تو اس طرح کی یہ نشانیاں ہیں ان کی پالش کی مثال کے طور پر آپ نے دو سیٹ پالش کے لے لیے اب آپ نے جب دو پالش کے سیٹ لے لیے اب آپ ان کے چوزے نکلوائیں چوزے نکلوانے کے بعد کسی ایسے بھائی سے رابطہ کریں جس کے پاس ہیوی بف ہے آپ اس سے کہیں بھائی کہ میرے پاس پالش پڑا ہے میں آپ کو پالش کے چوزے دوں گا آپ مجھے ہیوی بف کے چوزے دے دیں وہ بھی خوش ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے کہ مجھے پالش کے چوزے مل رہے ہیں اور اس کے شاید ہو سکتے ہیوی بف کے چوزے سیل نہ ہو رہے ہیں تو آپ نے اس سے ہیوی بف کے چوزے اٹھا لینے ہے اور اپنے پالش ہی اسے دے دیں اب آپ کے پاس کتنی بریڈ ہو گئی پالش بھی ہو گیا ہیوی بف بھی ہو گیا اب آپ نے ہیوی بف کو بھی بریڈر بنا لیا اب آپ کے پاس جب چوزے نکلیں پالش کے بھی ہیوی بف کے بھی تو آپ دو تین بریڈر کسی اور کی سیلیکٹ کر لیں مثال کے طور پر سلکی سلیک کر لیں سبرائٹ سلیک کر لیں ان سے کہیں کہ بھائی میں آپ کو چوزے دوں گا سبرائٹ اور سلکی کے نہیں میں آپ کو پالش اور بیوی بف کے چوزے دوں گا آپ مجھے سلکی اور سبرائٹ کے چوزے دیں گے اس سے آپ نے اس طرح یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے اور اس کے طریقے کے تعد آپ نے اپنے تمام کے تمام کیجز فل کرنے ہیں یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایک ٹپ دینی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے میں نے بھی اس طریقے کے تعد کافی سارے بارٹر سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے ایک بریٹ کے چوزے دیں اس سے دوسری بریٹ کے چوزے لے لیں یہ طریقہ ایک ہے چھوٹا سا کوئی بڑی چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے سے آہستہ آہستہ چلیں آہستہ آہستہ اس کام کو آگے بڑھیں ایک ٹائم آئے گا میں یہ آپ کو دو تین سال کا یہ اتنا چوڑ بتا رہا ہوں یہ جتنا میرا سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ دو تین سال کے اندر اندر یہ اللہ کا شکر ہے میں نے یہ سارے کا سارا سیٹ اپ کھڑا کیا ہے تو آہستہ آہستہ چلیں گے بڑی بڑی چھلانگیں نہیں لگائیں گے تو یہ کام آپ ٹرائیں گے جب آپ بڑی چھلانگ لگائیں گے دیر سارے برڈز لے کے آئیں گے خدا نہ خواستہ بیماری آئی سارے مرگے تو آپ کا دل ہی برا ہو جائے گا آپ توبہ کر لیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کام میں پڑھیں گے جب بندہ تھوڑا سا پروفٹ آرن کرتا ہے تو اس سے اس چیز کا شوق بیدا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا کام ہے اس کو میں اور بڑھاتا ہوں اس کام کو لہٰذا آپ نے شروع میں آہستہ آہستہ اس کام میں چلنا ہے بڑی بڑی چھلانگیں نہیں لگانی آہستہ آہستہ چلیں دو تین بریڈ لے کے آئیں اچھی کالٹی کی لے کے آئیں اس سے پھر آپ اس طرح چوزہ سیل کرتے جائیں بارٹر سسٹم کے طیعت ایکسچینج کرتے جائیں مزید چوزے ایڈ کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پاس بہت ساری بریڈز کھڑی ہوں گی آپ پہلے چھوٹی بریڈز میں کام کریں جب چھوٹی بریڈز سے آپ پروفٹ ٹیر سارانگ کر لیں پھر آپ بڑی بریڈز میں چلے جائیں آپ دو قسم کے سیٹ اپ لگائیں آپ جب بڑا سیٹ اپ ہو جائیں تو پھر آپ دو قسم کی بریڈز میں کام کریں ایک تھوڑی کسٹلی بریڈز کے اندر ایک تھوڑی کم پیسوں والی ہو آپ کے بس دونوں ورائٹیز ہوں آپ کسٹلی بریڈز ان لوگوں کو شیئر مطلب دونوں بریڈز کی الگ الگ مارکیٹ ہے آپ ان لوگوں تک وہ پہنچائیں جنہیں کسٹلی بریڈز چاہیے اور ان لوگوں مطلب عام لوگوں میں آپ دوسری چیزیں سیل کریں کسٹلی بریڈز یہ فائدہ دے گی آپ کو کہ وہ آپ کو پروفٹ دے گی اس سے آپ مطلب بڑی چیز لے سکتے ہیں اور جو دوسری ہے پولیش سیل کی یہ آپ کا شیڈ کا خرچہ اٹھائے گی آپ کے روٹین کے خرچے اٹھائے گی آپ کا مثال کے طور پر آپ کی جو چھوٹے موٹے ایکسپنسز ہیں وہ سارے وہ میٹ کرتی رہے گی اور بڑا پروفٹ آپ کو جو آپ کی کسٹلی بریڈ ہے وہ دیتی رہے گی اور اگر آپ کا چوزہ سیل نہیں ہو رہا یہ بڑا سبر ازما کام ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا چوزہ سیل نہیں ہو رہا تو ٹینشن نہ لیں وہ بڑا ہونے دیں اسے چوزے کو بڑا ہونے دیں جون جون وہ بڑا ہو رہا ہے اس کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری عوام جو ہے نا وہ تقریباً دو مہنے کا چوزہ پسند کرتی ہے اب میں ٹی اول چوزہ سیل کرتا ہوں نا تو سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بڑا چوزہ نہیں ہے دو مہنے کا چوزہ نہیں ہے لہٰذا آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیار آپ میرا چوزہ ہی سیل نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں چوزہ سیل نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا بروڈر سسٹم میں نے یہ اوپر نیچے تین بروڈر رکھے ہوں اسی مقصد کے لیے کہ چوزہ سیل نہیں ہو رہا نو ٹینشن ایک بروڈر سے بڑا ہو گیا دوسرے میں شفٹ کر دیں اس سے بھی بڑا ہو جائے تیسرے میں شفٹ کر دیں میں نے تین کیٹا گریز بنا لیتا ہوں ڈے اول چوزے کی دو ویک کی چوزوں کی ڈیڑھ مہینے کی چوزے کی اس طرح آپ نے کیٹا گریز بنا لینی ہے چوزہ سیل نہ بھی ہو کوئی ٹنشن نہ ہو بڑا ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ بریڈر بنا کے سیل کریں مطلب میں اسے ایزا پار ٹائم کر رہا ہوں میں اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں اگر آپ اسے ایزا پار ٹائم کریں گے پھر تو آپ اس کو دلیروں کی طرح یہ کام کر سکتے ہیں مجھے ٹنشن نہیں ہے نقصان ہو جائے مجھے ٹنشن نہیں ہے چیز سیل نہیں ہو رہی مجھے ٹنشن نہیں ہے مار گئی مجھے ٹنشن نہیں ہے انڈز زائع ہو گئے کیونکہ میں اس سے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں میری جوب ہے میں اسے ایزا پار ٹائم کر رہا ہوں تو لہٰذا پار ٹائم کے طور پر یہ بیسٹ کام ہے بیسٹ کام پولٹری کا جو میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا کافی لمبی ہو گئی ویڈیو تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مزید زیادہ سے زیادہ جو چیزیں میرے ساتھ ہیں وہ شیئر کروں جو میرے میں نے گین کیا نالج وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں تو مزید ایسی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پھر آپ کے ساتھ کسی نئی روپک پہ آؤں گا تو میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ